السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آئی ہاپ آپ سب خیریت سونگے فرینڈز یہ میرے درمائی پوس کے فیشل پرچیس کیا ہے تو اس وقت اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں فرینڈز یہ ایک سوفٹ اچھی کلینزنگ ہے میرے پاس اس سے میں اپنے فیشل پر کلینزنگ کرتی ہوں کلینزنگ سب جس آپ کے فیشل پر کلین کرتی ہیں ادرواس کلینزنگ کا کوئی اور کام نہیں ہوتا کلینزنگ کی ٹائمنگ سے 5 سے 7 من تک ہوتی ہے کلینزنگ سے 5 سے 7 من تک ہی کرنی چاہیے اور یہ سوفٹ اچھ کا ٹونر ہے جب میں فیشل کمپلیٹ کرنے کے بعد ٹونر اپلائی کرتی ہوں اس کے بعد میرے پاس درمائی پوس کا کلینزر ہے درمائی پوس کا ہائیڈریٹنگ کیوں پر کلینزر ہے فرینڈز درمائی پوس کے فیشل بہت امیزنگ ہوتے ہیں بہت اچھا ریزلٹ ہوتا ہے درمائی پوس کا آپ اس سے وائٹنگ فیشل بھی کر سکتے ہیں آپ اس سے پیلنگ فیشل بھی کر سکتے ہیں آپ اس سے ٹائٹنگ فیشل بھی کر سکتے ہیں درمائی پوس کے بہت اچھے ریزلٹ ہوتا ہے یہ بات درمائی پوس کی میرے پاس ملٹی وائٹرمائن مساج کریم ہے اس سے فیشل مساج کریں گے فرینڈز جس طریقے سے صحت کے لئے غزہ بہت ضروری ہے اسی طریقے سے فیشل بھی بہت ضروری ہے فرینڈز ان کی ہر کٹ میں ان کے الگ سے سپون دیے جاتے ہیں یہ ان کے سپون ہے اس سے آپ اپنی کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ جتنی اپنی کونٹیٹی رکھنا چاہیں اتنی کونٹیٹی آپ لگ سکتا ہے فرینڈز فیشل اسکین کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں ہمارے پیس میں جتے بھی اگر تو غبار ہوتے ہیں وہ فیشل کے ذریعے ریموپ ہو جاتے ہیں اور فیشل کے بعد ہماری اسکین نکھنی نکھنی سے نظر آتی ہے اور فیشل کے ذریعے اسکین کو نشہ نوبا بھی بلتی رہتی ہے اس کے بعد میرے پاس ڈرموکوز کا اسکراب ہے یہ ڈرموکوز کا گاوہ کلو اسکراب ہے فرینڈز اسکراب سے کبھی بھی اسکرابنگ نہیں کرنی چاہیے جس اسکراب اپلائے کر کے چھوڑ دانا چاہیے فرینڈز اسکی پیکنگ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ سیل پیک ہوتے ہیں فرینڈز اسکراب ریموپ کرنے کے بعد اگر آپ کے فیشل پیکنے کے اگر آپ کو دکھاؤں گی فرینڈز یہ میرے پاس ڈرموکوز کا انزیمیتھک ماسک ہے فرینڈز ان میں پیل آف مارکس بھی آئے ہیں اور ان کے ریزرڈ بھی بہت اچھے ہیں فرینڈز ان کے مٹ مارکس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور پیل آف مارکس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں آپ جو مارکس یوز کرنا چاہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اور فیشل کرنے سے ایک فیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے فیشل میں جتنی بھی چربی ہوتی ہے وہ فیشل کے ذریعے ریموک ہو جاتی ہے فرینڈز یہ ڈرموکوز کا سکن گلوس ہے یہ فیس پہ پولشنگ کا کام کرتا ہے فرینڈز اگر آپ کے سکن ٹو ٹون ہو رہی ہو کئی سے وائٹ اور کئی سے بلیک ہو رہی ہو تو فیشل کے ذریعے سیٹ ہو جاتی ہے اور فیشل کرنے سے دورانے خون سائی حالات میں رہتے ہیں اور فیشل کرنے سے ایک فیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کی جتنی بھی بیماری ہوتی ہے وہ فیشل کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں یہ ڈرموکوز کا سوٹنگ ٹونر ہے یہ آپ اس کرب کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور فیشل کمپلٹ ہونے کے بعد بھی ٹونر اپلائی کر سکتے ہیں فیشل کو اچھی طریقے سے ڈوائی کرنے کے بعد آپ ٹونر اپلائی کر لیں ٹونر کو جسٹ اپلائی کر کے چھوڑ دینا ہے تھوڑا سا ٹونر لے کر پورے فیشل سے اپلائی کر لیں یہ لیکویڈ فارم میں ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ہی ٹونر اپلائی ہوگا سو فرینڈز آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی کومنٹ سیکشن پر ضرور بتائیں اپنا رکھے گا بہت خیال ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ